جو کیبنٹ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ایک 2019 کی منظوری دی ترمیم کا مقصد پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز اور تعمیراتی شعبے میں کوفر فروغ دینا شامل ہے اس سے نیجی شعبی سے وابستہ سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنا ہے ترمیم کے ذریعے نیجی سرمایہ کاروں کے لیے طریقہ کار کا سہل بنایا گیا ہے ساتی سات ترمیم کا مقصد نیجی ہاؤسنگ سکیموں کو ریگولیٹ کرنا ہے وزیرالہ نے ہدایت کی ہے کہ کانسٹرکشن انڈسٹری میں نیجی شعبے کے اطراق سے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق معاشی اور سماجی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تاہم کانسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ذریعے زمینوں کی تحفظ کے لیے بھی حکمت عملی مرتب کی جائے تاکہ ذریعے کانسٹرکشن کے دوران ذرخیز ذریعے زمین کم سے کم متاثر ہو وزیرالہ نے اس سلسلے میں اس انبیار مارکمہ بلدیارت اور مارکمہ ہاؤسنگ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر قابل عمل حکمت عملی وضع کرے تاکہ دونوں شعبوں یقصہ ترقی کر سکے دوسرا جو فیصلہ ہے کابینہ نے ایم آئیوز کے لیے ایم آئیوز جو سائن کرتے ہیں اس کے لیے بقیدہ طریقہ کار کی منظوری دیئے طریقہ کار کے مطابق جن ایم آئیوز ایم آئیوز میں مالی اخراجات یا فنڈنگ کے امور شامل ہو ان کی کابینہ سے منظوری ضروری ہوگی تاہم جہاں تیکنیکل اسسٹنس درکار ہو وہاں وزیرالہ سے سمری کے ذریعے منظوری لی جائے گی نئے طریقہ کار کے مطابق مارک میں ڈونرز کے ساتھ برائے راست ایم آئیوز دسخط کے مجاز نہیں ہوں گے کابینہ نے خیبر پختونخواہ مائنز اینڈ منل ایکس دو آزار ستارہ میں ترمیم کی منظوری دیئے جس کے تحت منلز ٹائٹل کمیٹی میں دو ممبران کا اضافہ کیا گیا ہے اس سے قبل ممبران کی تعداد چھیتی کابینہ نے باغ ڈیری ایریگیشن سکیم زلہ سوات کا نام تمدیل کر کے شمیزائی ایریگیشن سکیم رکھنے کی منظوری دی ہے شمیزائی کابینہ نے چترال ایوان بمبرت روڈ کو وفاق سے سینڈڈیو کی تحویل میں دینی کی منظوری دی ہے تقرری کی منظوری دی ہے وزیرالہ نے تمام حاکموں کو سختی سے ہدایت کیے کہ وہ کابینہ سے پاس کیے گئے جتنے قوانین ہیں اس کے اوپر جو عمل درابر ہے اس کو یقین ہی بنائے اور اگلی جو کابینٹ کی میٹنگ ہو اس میں باقیدہ جتنے بھی کانونسازی ہوئی ہے اس کی رپورٹ کابینہ کے سامنی رکھی جائے کابینہ نے پروجیکٹ کی منظوری کے لیے ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے درائکار درائختیار کو دس کروڑ سے برا کر بیس کروڑ تک بڑھانے کی منظوری دی ہے کابینہ نے سرکاری ہسپتالوں میں تیبی عملے کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کانون کی مساودے پر غور حصہ کے بعد اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے صوبائی وزیر سہد کی سربرائی میں کابینہ کی چار رکنی پانچ رکنی پانچ رکنی جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہیں جس میں جو سرکاری ہسپتالوں میں تیبی عملہ ہے اس کو تحفظ اس کا یقینی بنانے کے لیے اپنی سفارشات پیش کریں اس موقع پہ سب سے پہلے جو کابینہ میٹنگ میں کابینہ کے سابق صوبائی وزیر اور ہمارے اس دور کے جو ایم پی ای تیب یا جمشید دین کا کاخیل کے وفا جو کرونا وابا سے ہوئی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے اور اس طرح معاون خصوصی احمد آسن خان کے بائی کے لیے بھی جو کرونا کی وابا سے اس کی وفاعت ہوئے ہیں اس کی لیے دعا اور دگر تمام افراد جو اس وابا میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعا کی گئی ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو فیصلے یہ کابینٹ کے ہوئے ہیں اس میں بقیدہ جو اس وقت سمارٹ لاکڈاؤن جاری ہے جو ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی پالیسی ہے اس حوالے سے کابینٹ میں ڈسکس کیا گیا ہے سمارٹ لاکڈاؤن کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں پوری کابینہ نے اس چیز کے اوپر جو اس وقت پوزیشن ہے ہمارے تمام ڈسٹرک کا اس کے اوپر وہ کیا ہے کہ سمارٹ لاکڈاؤن کے نتائج بڑے زبردست آ رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سمارٹ لاکڈاؤن کل جو ہے مزید پانچ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے سمارٹ لاکڈاؤن بنو اور ہزارہ ڈیویجن کے ایک ایک علاقے جبکہ مالکن کے تین علاقوں میں نافذ کیا گیا ہے اب تک صوبے کے ٹوٹل دو سو ترتالیس مختلف علاقوں میں سمارٹ لاکڈ نافذ کیا گیا ہے جہاں کرونا مریضوں کی تعداد ستائیس سو ستارہ ہے سمارٹ لاکڈاؤن علاقوں کی کل آبادی کی تعداد آٹھ لاک چیتر ہزار تین سو نوے ہے اس کے علاوہ تین ہزار تین سو چالیس افراد گروں تک محدود کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جن علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا جو ٹائم تاو پورا ہوئے وہاں سے ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن ہٹا بھی دیا اور اس وقت الحمدللہ خیبت پخت انخواہ کی جو ریکاوری ریٹ ہے یعنی جو سہتیاب ہونے والے ہیں اس کی اس وقت جو پرسنٹیج ہے وہ اٹاون پرسنٹ ہے الحمدللہ ففٹی ایٹ پرسنٹ ریکاوری ریٹ آ رہا ہے پورے صوبے میں اس وقت جو پالیسی ہے وزیراعلا محمد خان صاحب نے جو ہم نے سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے کی ہے جو ایسو پیس کے حوالے سے کی ہے اس حوالے سے الحمدللہ ریکاوری ریٹ آج اٹاون پرسنٹ تک آ گیا ہمارا سہتیاب ہونے تو اس لیے کرونا موجود ہے ہم نے اسی طریقے سے اختیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے ایسو پیس پر عمل کرنا ہے اور خصوصی طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اس موقع پہ اگر ہم نے ایسو پیس اور اختیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو خدا نہ خواستہ یہ جو ابھی کرونا کے جو حوالے سے ہے ہمارے جو ڈیکلائن جا رہا ہے یہ پیر اوپر جا سکتا ہے اس لیے اپیل ہے عوام سے کہ وہ ایسو پیس جو حکومت نے وضع کردہ ہے اس کی اوپر عمل درامت کرے اور ساتھ میں یہ بھی ارز کروں گا کہ وزیرالہ محمد خان صاحب نے خاص کر جو اس وقت لوگ مہنگئی کے حوالے سے اور دوسرا زخیراندوزی کے حوالے سے جیسے ہم پہلے آرڈینیس لے کر آئے اس حوالے سے تمام ڈیسٹک ایڈوینسٹیشن کو تمام ڈیسیز کو وزیرالہ صاحب نے انسٹکشن دیے کہ فوری طور پر جو جہاں جہاں پہ زخیراندوزی ہو وہاں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا گیا اس کے لیے ہم نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیرو ٹارنس ہوگی اور جہاں پہ خود ساختہ مہنگئی کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو فوری طور اس کے خلاف ایکشن ہوگا چاہے اس کا کاروبار ہوگا فوری طور پر سیل ہو گیا اور اس کو جو ہے سزا ملے گی اس طریقے سے اس وقت پورے خیبر پختونخواہ میں ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی ہم بڑھا رہے ہاسپیٹرز کے جو استعداد ہے وہ پورے صوبے میں ہم نے بڑھا دیا اور ہم بڑھا رہے تمام جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپیٹرز ہیں خاصوصا جو پشاور کے ہمارے جو بڑے ہاسپیٹرز ہیں اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے انشاءاللہ جولائی کے آخر تک ہماری کپیسٹی اور بڑھ جائے گی اس وقت ہماری جو ہیلتھ کیئر سسٹم میں زبردست قسم کا مقابلہ کیا اس کرونا وعبا کا جو ہنڈرڈ ڈیز میں جو کام کیا گیا دن رات ایک کر کے جس میں ہمارے ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف تی بھی عملہ ہے اور اس طرح سے دگر تمام ہمارے ادارے تمام لوگ جو فرنٹ لائن پہ تھے انہوں نے زبردست دن رات کام کیا اور میں اگین اس موقع پہ میڈیا کا خصوصی طور پر جو فرنٹ لائن میڈیا ورکرز ہیں ان کا میں شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے بڑی دلیری سے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی عوام کی تحفظ کے لیے ہمارے شانہ بشانہ جو پبلک آویرنس کرونا وعبا کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا جس کی وجہ سے دیفنیٹلی وہ کرونا کے وعبا کے شکار بھی ہوئے ہیں اس موقع پہ اس جذبے کے تحت انشاءاللہ ہم نے کرونا وعبا کو شکست دینا ہے اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں جس طرح سے لوگ ایسو پیس پہ عمل درامت کر رہے ہیں ہمارے خیبر پختول خواہ میں اور جس طرح سے جو اختیاری دادابیر ہے وہ جو اختیار کر رہے ہیں اور پھر جو ہمارا سمارٹ لاؤگ ڈان کی جو پالیسی ہے جو پرائی منسٹر امران خان صاحب کا پہلے دن سے جو انہوں نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کے بڑے پازیٹیو ریزلٹ آ رہے ہیں اور میں اگین این سی سی جو پرائی منسٹر امران خان صاحب کے قیادت میں جو 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 کواڈینیشن تھی بڑی زبردست ہوئی ہے اور اس طریقے سے نیشنل کمانڈ کے جو ہمارے اسد عمر صاحب جس کو لیٹ کر رہے تھے اور اس کے پورے جتنے لوگ اس پہ شامل ہے زبردست قسم کا انہوں نے کام کیا اور خاص کر میں اپنے صبح کے حوالے سے یہ بتاؤں گا کہ ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب نے جو بھی سفارشات تجاویز ان پچھلے ہنڈرڈ ڈیز میں رکھے ہیں اس پہ عمل درامت وہاں سے ہمارے صاحب کو آپریشن ہوا ہے چاہے وہ انسی ایسی کے لیول پہ ہو چاہے وہ انسی ایسی کے لیول پہ ہو چاہے انڈی ایم میں ہو چاہے فرڈل حکومت کے تمام بلکل ساتھ انہوں نے دیا اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر پرائیم میریسٹر عمران خان کے ویجن قیادت میں وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ اس وبا کو شکست دیں گے